ایک شخص جو کہ مصر میں موجود دریائے نیل میں کشتی چلاتا تھا اس کا بیان ہے کہ میں دریائے نیل کے مغربی کنارے سے مشرقی کنارے اور مشرقی کنارے سے مغربی کنارے کی طرف سفر کرتا رہتا تھا ایک دن میں اپنی کشتی میں موجود تھا کہ ایک روشن چہرے والے پرحیبت بزرگ نے میرے پاس آ کر مجھے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ عزیز و جل کے لیے مجھے دریائے کے مغربی کنارے تک لے جاؤ گے میں نے ہاں میں جواب دیا تو وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور میں انہیں لے کر مغرب کی جانب روانہ ہو گیا ان بزرگ نے صوفیوں والا لباس پہن رکھا تھا جبکہ ان کے ہاتھوں میں ایک پیالہ اور لاتھی تھی جب وہ کشتی سے نکلنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا میں ایک ایمانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں میں نے پوچھا وہ کیا ارشاد فرمایا کل جب زہر کا وقت ہو تو تم مجھے اس درخص کے پاس مردہ پاؤ گے ان قریب تم اس بات کو بھول جاؤ گے جب تمہیں یاد آئے تو میرے پاس آ کر مجھے غسل دینا اور وہ کفن پہنانا جو میرے سر کے پاس موجود ہوگا پھر نماز جنازہ پڑھ کر مجھے اس درخص کے پاس دفنا دینا میرا یہ لباس پیالہ اور لاتھی اپنے پاس رکھ لینا ایک شخص تمہارے پاس آ کر تم سے یہ چیزیں مانگے گا انہیں اس کے حوالے کر دینا اور اسے حکیر نہ سمجھنا اللہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ بزرگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں ان کی باتوں پر حیران ہو گیا وہ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جس کا ان بزرگ نے فرمایا تھا جب زہر کا وقت آیا تو میں اس بات کو بھول گیا اور پھر مجھے اثر کے قریب یاد آیا میں جلدی جلدی وہاں پہنچا تو ان بزرگ کو درخت کے پاس مردہ حالت میں پایا ان کے پاس ایک نیا کفن موجود تھا جس میں سے مش کی خوشبو آ رہی تھی میں نے انہیں غسل دے کر وہ کفن پہنا دیا جب میں غسل دے کر فارغ ہوا تو کافی تعداد میں لوگ وہاں آن پہنچے جن میں سے میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا تھا ہم سب نے ان کی نمازیں جنازہ ادا کی اور انہیں اس درخت کے پاس دفن کر دیا جیسا کہ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی اس کے بعد میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واپس آ گیا اور رات کو سو گیا جب صبح ہوئی تو ایک نوجوان میرے پاس آیا میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ گانے بجانے والوں سے تعلق رکھتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا اس نے باریک لباس پہن رکھا تھا دونوں ہتھیلیوں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور موسیقی کا آلہ اس کی بغل میں موجود تھا اس نے مجھے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا تو اس نے کہا اے مللہ تم فلا بن فلا ہو میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا تمہارے پاس جو امانت ہے وہ میرے حوالے کر دو میں نے کہا تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا اس نے کہا اس کے بارے میں مت پوچھو لیکن میں نے اسرار کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس بارے میں بتانا ہی پڑے گا نوجوان نے کہا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات میں فلاں تاجر کی شادی میں موجود تھا جہاں ہم ساری رات ناچتے گاتے رہے یہاں تک کہ ازان فجر ہوئی اور اللہ عزیزہ و جل کا ذکر کرنے والے اس کے ذکر میں مشغول ہو گئے میں آرام کرنے کے لئے سویا تو ایک شخص نے آ کر مجھے جگہ دیا اور کہا اللہ عزیزہ و جل نے اپنے فلاں ولی کی روح قبض فرما لی ہے اور اس کی جگہ پر تمہیں مقرر فرما دیا ہے تم فلاں بن فلاں کشتی بان کے پاس جاؤ کیونکہ اس مرہوم ولی اللہ نے اس کے پاس تمہارے لیے فلاں فلاں امانت رکھوائی ہے ملہ کا بیان ہے کہ میں نے وہ چیزیں اس نوجوان کے حوالے کی تو اس نے اپنے باری کپڑے اتار کر میری کشتی میں پھینک دیئے اور مجھ سے کہا یہ کپڑے جس پر چاہو صدقہ کر دینا پھر اس نے مجھ سے بزرگ کا دیا ہوا پیالہ اور لٹھی لی ان کا لباس پہنا اور مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا کہ میں اس سعادت سے محرومی پر رو رہا تھا رات تک میں روتا رہا جب رات کو سویا تو خواب میں دیدار باری طالع سے مشرف ہوا تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے کیا تجھ پر یہ بات گران گزری ہے کہ میں نے اپنے ایک گناہگار بندے پر فضل و کرم کرتے ہوئے اسے اپنی طرف روجو کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ تو میرا فضل ہے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں اور میں بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں